کیا اقوام متحدہ بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہا ہے OIC نے بھی اب حمایت کر دی ہے لیکن بھارت کو پریشرائز کرنے کا اور کس فورم کو استعمال کیا جائے کہ بھارت کو پریشرائز کیا جاسکے اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کی داستان اور بربریت مچا رکھیا بھارت نے بھارت قابو میں آسکے ایسا کون سا فورم ہے جو پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے میں تو بالکل ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سٹانس جو ہے OIC نے انڈوس کیا ہے OIC میں پچپن چھپن ممبرز ہوتے ہیں کون سا ملک نے آکے کہا ہے کہ ہندوستان جو کہہ رہا ہے غلط ہے وہ مدنی ایک آدمی ہے OIC کا سیکرٹری جنرل اس نے کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ملک ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آکے کہتے ہیں نمبر ون دوسری بات ہے یو این نے کدھر آپ کی حمایت کی ہے وہ بین کی مون تو میرے خیال میں مون پہ ہی رہتا ہے اس لیے کہ وہ کیا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کروں گا کچھ جب دونوں ملک مجھ سے پوچھیں ارے بھائی دونوں ملک تمہیں کبھی نہیں پوچھیں گے انڈوسستان کبھی نہیں پوچھے گا تمہیں تو تم کیا کہہ رہے ہو ایک یو این ریزولوشن ایک ہے خدا کے لیے جا کے اس کو امپلیمنٹ کرو یو این ریزولوشن سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ دیمانڈ کر سکتے ہیں انڈیا سے کہ وہ امپلیمنٹ کریں بھائی اس طرف اگر تم نہیں جاتے ہو اس لیے تم بھزدل ہو تو کم سے کم یہ تو تھریٹن تو کرو ہندوستان کو اور کہو کہ یو آر ان وائلیشن آف ای ریزولوشن دیکھئے میں آپ کو ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کون سا ملک ہے جو جنگ میں نہیں مبتلا ہے جو اپنے ڈینسلیٹڈ ایریا کو تیتیس دن تک کرفیو لگائے مجھے بتائیں نا ایک ملک کا نام جو جنگ میں نہیں ہے دوسری بار چوہتر لوگ مارے گئے آدمی عورتیں بچے ایک سو لوگوں کو اندھا کیا گیا ہے چھ ہزار لوگ زخمی ہوئے اس سے پرانچ دلم یہ ہے کہ کرفیو کے وجہ سے آئل ٹینکرز نے جو ٹریک ڈرائیورز ہیں انہوں نے غیر ہوئی نہ مدد کے لیے ہرتال کر دی کر دیئے گھروں میں جو ہے لوگوں کا کھانا پینا ختم ہو گیا ہے بچوں کی لیے خوراہ ختم ہو گی ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے بلکل بلکل سٹارویشن ہو رہی ہے اور ایک لفظ ایک ملک ایک ملک ایک لفظ نہیں کہا ہے ان کے خلاف بنگلہ دیش نے اٹھ کے کچھ کہا انہوں نے تو انڈیا کی حمایت کی وہ بسینہ واجد جو کٹ پٹلی ہے اس نے تو ان کا حمایت کیا انڈیا کا دیکھیں میں نہیں سمجھتا ماف کر یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارا قصور ہے اگر یہ ہمارا قصور ہوتا آپ جانتے ہیں میں پہلا آدمی اٹھ کے کہتا یہ میں بتاتا ہوں کیوں ہو رہا ہے یہ دنیا کی انٹرنیشنل کمیٹی کی بزدری ہے کاورڈس ہے میں آپ کو سیلفش انٹریسٹ ان کے ہیں اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ لو آف تی جنگل ہے یہ لو آف سیلفش سیلف انٹریسٹ فسیلیٹیٹ کریں ان کو فسیلیٹیٹ کریں کہ امریکہ میں جا کے تو وہ یہ مضاہر کریں وہاں پہ ان کے خلاف ٹھیک ہے حلالی صاحب دیکھیں یہ یونائٹیڈ نیشنز میں کچھ نہیں ہوگا یہ جا کے تقریر کریں گے اور ان لوگوں بھی وہ یونائٹیڈ نیشنز تو ایک ایبسلوٹ ٹاک شاپ ہے جس میں اس پہ کوئی امکان نہ رکھیں میں آپ سے بتاتا ہوں کیا ہونا چاہیے اور واقعہ اگر ہم افیکٹیو ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پہ اٹلی میں جدہ میں پوسٹڈ تھا ادھر پچاس ہزار پاکستانیوں ہیں کیا ہمارے ایمبیسی کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ان کو فوٹوگرافز بھیجیں یہ جو ہماقتیں ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں مطبوز ہے کشمیر میں آزاد کشمیر میں نہیں مطبوز ہے کشمیر میں وہ لوگ جا کے لوکل لوکل میں کہتا ہوں ادھر لوکل لیول کمیونٹیز کو جا کے کہیں کہ آؤ آؤ دیکھو ہمارے لوگوں کے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے پچاس ہزار آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اٹلی میں جائیں ان کو ملیں ان کو ارگنائز کریں ان کو کہیں ان کو فائنانس کریں یہ کچھ نہیں کرتے ہیں بس بیٹھے رہتے ہیں ایک دو تقریر دے دیتے ہیں یو این میں کچھ نہیں ہوتا یو این آپ کا جو سپیچ ہوتا ہے آپ کے پرائیم منسٹر کا یو این میں آپ کے اخبار کے علاوہ ایک چار لائن نہیں ہوتا ہے اس کا کسی اور اخبار میں شاید اندوستان آٹھ لائن دے دے اسے اور کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو فول کر رہے ہیں بھائی جب میں نے کہا تھا اٹلیان پریزیڈنٹ کو میں نے کہا اٹلیان پریزیڈنٹ کو کشمیر کا تو مجھے اس نے کتنا اچھا اڈوائز دیا کہتا ہے تم سمجھتے ہو میں نے کہا مستر پریزیڈنٹ اسے بہتر کیس نہیں ہے کہتا ہے کتنے مونسپالٹیز کو تم گئے ہو کتنے کمیونٹیز کو تم نے ایڈریس کی ہو کتنے سکولز کتنے کالجز کیا کیا ہے تم نے تو یہ باتیں ہیں جی سوچئے آپ اپنے کو تو عالمی برادری سے کوئی امید نہ رکھی جائے جن کے بھارت کے ساتھ ذاتی مفادار ہیں کاروباری مفادات ہیں بھارت کی منڈی زیادہ ہیں وہ لوگ بھارت کو اور مسلمان یہ جو لفظ ہیں ماف کریے مسلمان سولیڈیرٹری امار سولیڈیرٹری آپ کو پتا ہے دنیا بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن مسلمان کا مسلمان خود ہے پورے میڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ایک غیر آدمی وہ کرسٹینز اور جوز کیا کر رہے ہیں مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں یہ سب بھول جائیں اب آپ پلیز لک ایک فیکس ان دے فیس اور آکے ارگنائز کریں اور ایک امیجنیٹیو کیمپین کریں آپ کے پاس